آپ لوگ جو ہیں وہ مولوی ہیں آپ کا ویس انگلیش میں کوئی کام نہیں ہے آپ کولیج نہ آیا کریں آپ مدیس سے جایا کریں کہتے ہیں آپ لوگ انتشار پھلاتے ہیں آپ مولوی سارے جتنے اہل سندہ جماعت کے ہیں جتنے علماء ہیں سب کے خلاف وہ باتیں کہتے تھے ایسی مطلب زبان استعمال کرتے جو نہ مزمت کے قابل ہوتی ہے یعنی کہ بہت گرے ہوئے الفاظ بولتے تھے سائی ہے خلاس میں کھڑا کرتے ہیں اور مزاق اڑھانا سارے بچے بھی آگے سے ہستے رہے انہوں نے چھپیڑ ماری ہے مکہ مارا سمکیاں لگائی ہیں کہتے ہیں میں جان سے مارید ہوں میں تمہیں تمہیں بیکگراؤن نہیں جانتے میں بدماش ہوں اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا حسنان نوی درات دیکھنے باید سے اپنے شہن ناظرین ہمارے ساتھ ایک عجیب سٹوری شیئر کی گئی ہے اور وہ سٹوری اس طریقے سے ہے کہ مارڈل ٹاؤن گریجویٹ کالیج جو ہے اس کے سٹونٹ ہیں یہ حماد الحسن ان کا نام ہے اور میں یہ بتاتا چلوں ان کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مذہب کے آڑ میں مذہب کے نام پہ بہت سے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جن پہ بعد میں پشتاوا ہوتا ہے لیکن ہمارے جو سکول ہیں ہماری یونیورسٹیز ہیں ہماری جو کالیجز ہیں ان کے اندر تو مذہبی فرقہ واریت یا سیاسی گفتگو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنے کا لکھا ہوا ہوتا ہے ان پر بقاعدہ پابندی ہوتی ہے لیکن حماد الحسن کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور ان کے ساتھ ان کے بڑے بھائی کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا ہے وہ واقعہ کیا ہے اس کے پاس منظر کیا ہیں یہی آپ کو بتائیں گے انہی کی زبانی پوچھیں گے جی اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے سمیہ نام محمد عمادل حسین ہے میں بی ایس انگلیش کر رہا تھا فرس سمیسٹر دا میرا گورنمنٹ گریجویٹ کالج مارڈل ڈاؤن میں تو وہاں پہ پر فیسر صاحب ہیں اکیل احمد اکیل صاحب اچھا وہ انگلیش ہمیں پڑھاتے تھے تو ڈیوڈنگ دا لیکچر جو ہے وہ مزبی باتیں کرتے تھے ہمیں کہتے تھے آپ اہل سنت کی ہو تو آپ لوگ جو ہیں وہ مولوی ہیں آپ کا بی ایس انگلیش میں کوئی کام نہیں ہے تو آپ کولیج نہ آیا کریں آپ مدیس سے جایا کریں کہ کہتے ہیں آپ لوگ انتشار پھلاتے ہیں آپ مولوی سادے جتنے اہل سنت جماعت کے ہیں تو وہ خود کون سی جماعت کے ہیں خود بتایا نہیں انہوں نے کبھی لیکن یہ ہے ہر جتنے علماء ہیں سب کے قلاب وہ باتیں کرتے تھے سب کے قلاب ایسے مطلب زبان استعمال کرتے جو نہ مزمت کے قابل ہوتی ہے یعنی کہ بہت گرے ہوئے الفاظ بولتے تھے تو علماء کے قلاب بولنا اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں کلاس میں کھڑا کرتے ہیں اور مزاق اڑھانا سارے بچے بھی آگے سے ہستے تھے تو میں نے جب مطلب کہ یہ چیزیں بہت زیادہ ہوئیں تو میں نے گھر جا آگے والد صاحب کو بتایا میں نے کہا کہ ایسے ایسے یہ کلاس میں باتیں کرتے ہیں تو والد صاحب نے تقریباً چار پانچ دفعہ انہیں فون بھی کیا کہ سر آپ ایسی کلاس کے دوران جو ہے وہ آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں آپ کا ٹوپک نہیں مطلب کہ یہ ہے ویسے تو عام طور بھی ہو جاتی ایک آدھی بات وہ تو بندہ کر لیتا برداشت لیکن یہ جو ہے وہ مسلسل باتیں کرتے رہتے تھے ہمیں تنقید کرنا کھڑے گا کے کلاس میں اور جو ہے وہ بچوں کے ذریعے بھی ہمارا مزاق اڑھاتے تھے تو آپ نے پرنسپل کو کوئی کمپلین نہیں کی پرنسپل سے ہمیں ملنے گئے تھے لیکن پرنسپل صاحب سے ملنے کوئی نہیں دیتا کیوں نہیں ملنے دیتے بتا نہیں کہتے تھے آپ کو ملنے کی اجازت نہیں دی ان سے اب ہوا کیا ہے آپ کے ساتھ یہ تمام میٹرز ہونے کے بعد آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے صرف بیس طریق کو جو ہے میں کلاس لے رہا تھا میرے بھائی کو انہوں نے نکال دیا تھا کہ آپ کے نمبر کام میں تو آپ کولج نہ آنا کال سے اچھا لیکن میں جو ہے وہ فرسٹ آیا ہوں اپنی کلاس میں نا مدلگ جو مائے مار جو یہ ریسنٹ جو ریسلٹ ہے تو کلاس لے رہا تھا تو آکے انہوں نے وہی سیاسی باتیں کرنا شروع گئی دیں تو میں نے صاحب کو اتنا گیا میں نے کہا سر آپ کی یہ باتیں نہیں کرنا بنتا آپ جو لیکچر ہے آپ کا وہ پڑھائیں آپ تو آکے مجھے انہوں نے چھپیڑ ماریا مکہ مارا گلا پکڑ کے کہتے میں تیج ایسے کو جان سے مار دیتا ہوں ناظرین یعنی کہ جہاں پر پرائمری سکولز کے اندر اور ان سکولوں میں کالیجز کے اندر جہاں پر ڈنڈا مارنا تو کیا اٹھانے پر بھی پابندی لگ چکی ہے یہ بی ایس انگلیش کا سوڈنٹ ہے یہ اپنے اپنے ٹیچر کو ہی سف سے یہ منع کیا کہ بھئی آپ فرقہ واریت کی کوئی بات نہ کریں اس پر اس کے ساتھ تشدد کیا گیا ہے تو سر بی سری کو جو ہے وہ انہوں نے تھپڑ مارے ہیں تو میں نے مطلب کہ گئے جا گئے یہی بتایا ہے والدہ کو کہ ایسے ہزے ساہی نے مجھے مارا تو اگلے دن اکیس طریق کو جو ہے والدہ اور میرا بڑا بھئی میں ساتھ کولیج گئے ہیں کہ پرنسپل صاحب سے بات کریں اور جو معاملہ ہے اسے سوڈا اٹھ کریں تو جب پرنسپل صاحب کا ویڈ کر رہے تھے بیٹھے ہوئے تو ایک دوسرے استار ہیں شکیل منشا صاحب وہ بھی انگلیش کے ہی ہیں انگلیش دپارٹمنٹ کے سی ٹی آئی سٹیچر ہیں تو انہوں نے ایک لڑکا ہے فیفت سمیسٹر کا ہمارا سینئے تھا محمد فہیم تو اس کے ذریعے سے ہمیں انہوں نے انگلیش دپارٹمنٹ میں بلایا اس نے آگے کہا کہ آپ کو ساتھ بلا رہے ہیں تو میں اور بھائی جب گئے ہیں تو جا کے انہوں نے نہ کوئی ہماری کوئی بات سنی ہے تو آگے ہم دونوں بھائیوں کو معاہدہ شروع کر دیا چونہ انہوں نے آپ کو دھمکیاں بھی بہت لگائی ہیں دھمکیاں لگائی ہیں کہتے ہیں میں جان سے معاہد ہوں گا تمہیں تو میرا بیک گراؤنڈ نہیں جانتے میں بدماش ہوں تو جو ہے وہ آپ لوگ نے غلط بندے سے پھنگا لیا میں نے کہا سر اپنے سے اتنی بات آپ کو کہی ہے اور یہ ہمارا رائٹ بنتا کہنے کا کہ اگر تیچے کوئی زیادہ مطلب کہ بہت ہی زیادہ اگر ایسا کہنا سٹارٹ گئے دے پھر کا واریت کی باتیں کرے اور پھر اوپے سے اگر بچے کوئی ایسا سٹرپ اٹھاتے ہیں تو آگے سے انہیں مارا جاتا ہے انہوں کی کوئی بات سن نہیں جاتی پینسپل صاحب کی طرف سے تو پھر جو ہے یہ بچوں کا کہنا بنتا ہے رائٹ بنتا ہے میں نے یہی بات کہی ہے سائز کو تو انہوں نے معاہد شروع گئی دیا اس کے بعد ہمارے سار پکڑ کے دیوار میں مارے ہیں اور ہمیں جان سے معاہدے کی دمکیاں دیئے ہیں کہتے ہیں آپ کو میں نے جان سے معاہدے نہ آپ مجھے ملو باہر یہ وہ اچھا ہے سارے واقعے میں کہ جبکہ آپ کو کوئی شنوائی نہیں ہوئی آپ لوگوں کو نکال بھی دیا گیا پرنسپل نے کوئی ایکشن نہیں لیا آپ کے خلاف ہی لے لیتے یار سر درخواست پرنسپل صاحب کو دی تھی لیکن انہوں نے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا حالانکہ یہ پرنسپل کی رسپونسپلیٹی بنتی تھی کہ ایک دن دو دن تیسے دن تو بلاتے چاہے پیرنٹس کو لیکن دو میں انہیں گزرنے کے بعد کوئی ایکشن نہیں لیا گیا پرنسپل صاحب اب آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے ایڈوکیشن کے جو ہیڈ آفیس ہے ادھر کوئی کمپلین کی ہے ان کے خلاف کسی افسران کو کہا ہو کہ بھئی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے سر اس کی کمپلین ہم نے سیکرٹری صاحب کو کی تھی سیکرٹری ہائر ایڈوکیشن کو کیونکہ ان کی انٹر ایکولیجز آتے ہیں تو انہوں نے یہ کمپلین فوروڈ کی تھی ڈی پی آئی کو لیکن ابھی تک جو ہے ہمیں فون کارگار کے تھک گئے ہیں کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا گیا ان کے جانب سے ناظرین یعنی کہ اداروں کے اندر پڑھنا بھی جو ہے اب وہ مشکل بن چکا ہے اگر ادارے کے اندر کسی افسر کی بات نہ مانی جائے ادارے میں کسی اسادزہ چاہے وہ فرقہ واریت ہی کیوں نہ پھیلارہا ہو چاہے وہ سیاسی گفتگو کیوں نہ کر رہا ہو منع کریں گے تو یہ دھمکیاں دیں گے اپنے آپ کو گھنڈا ثابت کریں گے پروف کریں گے کہ ان کے پیچے کتنے زیادہ مضبوط ہاتھ ہیں ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے میری حکام بالا سے ایک گزارش ہے کہ خدارہ خدارہ کم از کم جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کے ان کے ساتھ تو یہ سب کچھ نہ کریں ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں کہ یہ جو جو بچوں کو پڑھنے بھی نہیں دے رہے اچھا حماد مجھے یہ بتاؤ کہ چلو وہاں پر تو شنوائی نہیں ہو رہی پولیس کمپلین کی ہے جی زیادہ اس کی پولیس کمپلین کی تھی ساب سے پہلے ہم نے ایسی اچھو صاحب کو گئی تھی انہیں درخواست دی تھی فیصل ڈاؤن تھانا لگتا تو انہوں نے ہمیں یہی کہا کہتے صحیح کاری ملازم ہے ہم ان کے کلاب کوئی کاروائی نہیں کر سکتے تو جو ہے آپ اپنی درخواست واپس دیلنے کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں ہونا اس کے بارے اچھو صاحب کا کیا نام تھا اچھو صاحب کا نام تو مجھے ابھی نہیں یار لیکن اس کے بعد جو ہے ہم نے ڈی ایس پی صاحب ہیں ان کو ڈی ایس پی دی پھر بھی کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا گیا اپلیکیشن تک نہیں ریسیب کی گئی ہم آئے سے یاد ہوتا ہے نا اپلیکیشن کا آپ میں اپلیکیشن ریسیب کر لیں اس کی کوپی دے رہے ہیں بعد میں چاہے کینسل ہو جائے یا جو ہم آئے سے اپلیکیشن تک نہیں لی گئی ان کی جانب سے سننے میں آیا کہ سی سی پی لاہور کے آفیس بھی گئے ہیں جی سی سی پیو صاحب کو بھی دی تھی تو وہ بھی ان کو آئی تھی ڈی ایس پی صاحب کے پاس ہی آئی تھی انہوں نے بھی یہ ہی کہتے ہیں آپ اسے لے جائے میں ہی طرف سے جو ہے وہ یہی جب آپ ہے ہم کسی قسم کی کاروائی نہیں آپ کی ہو سکتی اس کے خلاف اب کیا چاہ رہے ہو آپ سر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کاروائی بھی کی جائے وہ جو ہے وہ دیپارٹمنٹل ان کو آئی دی بھی کی جائے تاکہ جو ایسے شر پسند جو لوگ ہیں نا اداروں میں جو نافذ کیے گئے ہیں وہ مطلب مطلب کہ فرقہ واریت کی یہی باتیں آجاتی کال کو ادھر پھر کوئی لڑائی جگڑا کوئی سیریس معاملہ ہو جاتا ہے پھر جو حکامے بالا نے پھر جو ایکشن لینا ہے تو کیوں نا یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوٹی چھوٹی باتوں کو یہ ٹارگٹ کر کے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اداروں سے نکالا جائے بلکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ وہ جو معاملات بعد میں بڑے ہونے ہیں اور ان کے نتائج کچھ اور آنے ہیں غلط طریقے سے آنے ہیں تو پہلے ان معاملوں کو سوٹ آؤٹ کر لیا جائے میرے خیال میں وہ کتنے طاقتور لوگ ہیں کہ پولیس جن کے لیے کہہ رہے ہیں ہم ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے ان کے خلاف ہم کاروائی نہیں کر سکتے خدا رہا کچھ ہوش کے نا کھلیں اس سے پہلے کہ یہ ملک ویسے ہی آفتوں سے بھرک بھر گیا ہے زلزل ادھر آ رہے ہیں ادھر ادھر آگے لگ رہی ہیں ادھر ادھر جو ہیں وہ بریت کے طفان آ رہے ہیں ادھر سمندری طفان آ رہے ہیں خدا کو کتنا آزمائیں گے آپ لوگ اللہ کا واسطہ اس ملک پہ رحم کریں ان بچوں کا فیوچر یہ کل آنے والے وقت کے یہ یہی لوگ ستارے ہیں خدا کا واسطہ ان کو تو بخش دیں اور میری حکام بلہ سے درخواست ہے کہ سخس سخس ایکشن لیا جائے اس معاملے کی کاروائی کروائی جائے اپنے مزبان آنے نوید کو اجازت دیجئے اس امید کے ساتھ کہ اب اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اللہ حافظ